اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فاطمہ کے کچند میں خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کے لئے آج جو میں ریسپی لے کے آئی ہونا یہ چھوٹے بڑو سب کی فیوریٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کل بچوں کو وائٹ ساوس پاسٹا تو اتنا پسند ہے کہ وہ صبح شام ملے تو وہ کہتے ہیں واجیوہ مزا آ گیا اور یہی وائٹ ساوس پاسٹا کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک نیا پیزا نیا پیزا بنا رہے ہیں اس کو ہم وائٹ ساوس چیزی ملٹڈ پیزا اس پیزے کا نام ہے اور یہ پیزے کی جو دو بنا رہے ہیں ہم یہ بنا رہے ہیں ہم انڈے اور دودھ کے بغیر تو ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے بنا رہے ہیں اچھا تھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لے لیا تھا ایک کپ گرم پانی تقریباً اچھا خاصا گرم پانی لیا تھا اس میں ڈالیں ہم نے چار چمچ چینی کے چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر لیا تھا اچھے سے اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں تقریباً چار چمچ کے قریب ییسٹ ٹھیک ہے تو چار چمچ کے قریب یہاں پہ ییسٹ ڈال لیا ہے اور اسی چمچ کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا اس کا بہت اچھا سا یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ییسٹ کا دانہ ہوتا ہے وہ سارا گھل جائے گا اور یہ بہت اچھے سے بہت اچھا سا سلوشن سے بن جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے کہ مطلب دانہ نہیں رہے گا اس میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دی اس کو کر دی اس سائٹ پہ اب یہاں پہ کیا کیا ہے ایک باول لے لیا ہے باول کے اندر ہم ڈال رہے ہیں جی فائن میدہ میدہ لیا ہے میں نے یہاں پہ پانچ کپ اور یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر نمک نمک ڈالا ہے تقریبا میں نے دو چمچ کے قریب اور اس کو ہلکا سا ہم نے مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے تاکہ نمک مکس ہو جائے اور یہاں پہ جو ہم نے بیٹر بنا کر رکھا تھا یہاں پہ جو سولوشن بنایا تھا ییسٹ کا اور پانی کا اور چینی کا وہ ہم نے یہ ڈال کے اس کو گون لینا ہے گوننے کے بعد ہم نے سوفٹ ڈو گوننی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا گھی لینا ہے ہاتھوں پہ تقریباً چھار سے پانچ چمچ گھی لینا ہے آئل نہیں گھی لینا ہے گھی لینے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈو کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیکے تو اب ہم نے ڈو کو رکھ دیا یہاں پہ سائیڈ پہ رائز ہونے کے لیے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے جی بونلس چکن بوٹی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے جی اس میں ڈالا ہے جی ہم نے تقریباً دو چمچ کے قریب چلی سوس دو چمچ کے قریب سویا سوس اور یہاں پہ جا رہا ہے جی سراجہ سوس سراجہ سوس پہ ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے دو چمچ کے قریب اور جو بوٹی لیا ہے یہاں پہ ہم نے بلکل چھوٹے سائس کی بوٹی لیا ہے وونلس بوٹی کو ہم نے چھوٹا کر لیا تھا اور یہاں پہ کیوب سکٹنگ میں کیا تھا بوٹی ہے ہمارے پاس ٹوٹل یہاں پہ تھی تقریبا ہمارے پاس آدھا کلو کے قریب اور یہاں پہ ساتھی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں کالی مرچ کا پاوڈر ایک چمچ کے قریب نمک آپ نے ڈالنا ہے اس میں حض بے ضرورت تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ کم ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سوسیز اٹھ کی ہے ساتھی یہاں پہ ہم تھوڑا سا گھی اٹھ کر دیں میں گھی یہاں پہ ڈال رہی ہوں تقریبا دو چمچ کے قریب اور گھی ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے فلیم چلا دیا اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ تقریبا تھوڑی دیر کوک کرنے کے بعد یہاں پہ اچھا خاصہ جو ہے نا اس نے چکن نے پانی چھوڑ دینا ہے سوسیز کا پانی ہوگا ہم نے اس پہ پانی نہیں ڈالا اس میں اور لڈی جو چکن نے پانی چھو� مرید میں نے اکرام سے پانچ سے چھے چمچ پی بھی صورت ہے چکن کے سورے مئدے کو جب دکھا ہے ہمارے پاس یہاں دودھ پر جائے آپ کے سوچے درمیانہ جو آپ کے بھی بھی چائے والا کا پیزہ دے گا ساتھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اوریگینو تقریباً آدھا چمچ کے قریب اور تھوڑی سے یہاں پہ ڈالی ہے ہم نے اٹالین سیزننگ ٹھیک ہے یہ بس میں نے تھوڑی سی مطلب پیمایش کے رکی نے ڈالی ہے یہاں پہ بس میں نے ایسے ڈال دیا تقریباً آدھی چمچ لگا لیں تو یہاں پہ یہ ڈال دی تھی اس کو مکس کر لیا اب جائے گا جی یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں جی کریم کریم ہم نے یہاں پہ ڈالی ہے اس میں چار چمچ کے قریب جو بھی اچھی برینٹ کی کیم ہوتی ہے وہ آپ لے لیں اور اس کو ڈال کے اچھا سے مکس کر لیں تو یہ کریمی سا ٹیکچر بن جائے گا دیکھیں یہ وائٹ ساوس تیار ہو رہی ہے یہاں پہ یہ جو پیزہ ہے نا یقین کریں یہ وائرل ہونے والا ہے کیونکہ یہ پیزہ اپنے آج تک نہیں کھایا ہوگا کیونکہ یہ پیزہ بچے بڑوں سب کا پسند کا ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو یہاں پہ اب ہم نے جب یہ کریمی ٹیکچر بننا ش کر لینا ہے اور تھوڑا سا گاڑا ہونے تک پکانا ہے تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے اور جو لیس ہے وہ اچھی سی بن جائے تو چینل پہ نیو ہے آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں تاکہ آنے والی مزید میری ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور یہ ریسپی اچھی لگی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھا تھی یہاں پہ اب ہم نے کیا کیا ہے دو ہماری رائز ہو گئی ہے یہ جو ہم نے باول میں ڈالی تھی نا یہ اتنی زیادہ باہر آگی تھی کہ مجھے یہ پھر ایک کھلے برطن میں ڈالنی پڑی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اچھی خاصی دو ہماری رائز ہو گئی ہے اور یہ دو رائز ہونے کا یہ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپک رہی ہے یہ دو رائز ہونے کا ایک مطلب آپ کو فارمولا بتا رہی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے جو رائز ہوئی ہے نا اور اس میں بابلز بن رہے ہیں مطلب یہ دو ہماری تیار ہو گئی ہے اب یہاں کھلو سو موکر مدھ نا پھر دو ہمیں گونڈ لیا تو موکر مدھنے کی خوشکیں کے بعد ہمیں گونڈ لیا تھا ایک پیڑا پیڑا لینے کے بعد ہمیں بیل لیا ہے چاہم نے پیل لیا ہے یہاں پر لگا دینا جو بھی آپ کا پیزہ پیائن ہوگا اس کو اپنے گریس کر لینا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریس کیا تھا یہاں پہ روٹی ڈالی ہے روٹی ڈالنے کے بعد جو ہم نے دو بنائی تھی اس کی روٹی بنا کے ڈال دیا ہے تھوڑی موٹی روٹی بنانی ہے ہم نے یہاں پہ دو بنانے کے بعد یہاں پہ ہم نے جو بیٹر بنایا تھا نا کریمی چیز ملٹڈ ہم نے یہاں پہ وہ ڈال دینا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی دو لگانی ہے پین کے اوپر تو آپ نے فوکنگ ضرور کر لینا ہے اس سے ایسا ہوتا کہ ببلز نہیں بنتے اور ڈو ایک ساتھ بلکل ایک جان میں بیٹھ جاتی ہے پین کے اوپر یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر ڈرسنگ کر دیا ہے تھوڑی سی میں نے یہاں پہ آلیوز اور تھوڑی سی شملا مرچ کٹی ہوئی ڈال دیئے لمبی لمبی سلائس میں اور یہاں پہ ڈالائے ہیں ہم نے تھوڑی سی سوسیجز ٹھیک ہے ہم گول گول کارٹ کے سوسیجز ڈال دیئے تھے اور اوپشنل ہیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنبس کی پاوٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز ملٹڈ پیزا میں تو لازم ڈالتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے جی موزریلا چیز اینڈ پیزا چیز یہاں پہ میں نے دونوں چیز کو مکس کیا تھا اور وہ یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے کیا ہے جی اس کو بیک تقریباً 180 ڈگریز پہ بیک کیا ہے تقریباً 35 منٹس کے لئے اور یہاں پہ بہت زبردہ سب پیزا ہمارا تیار ہو گیا اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب یہ پیزا بنانا ہے یہ ٹوٹل جو میں نے اماؤنٹ بتائی ہے آپ کو جو کونٹیٹی بتائی ہے کونٹیٹی جو ہے اس میں میرے پانچ پیزا بنے تھے تین بڑے پیزا تھے اور دو چھوٹے پیزا بنے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کونٹیٹی تھی یہ جتنے بھی مٹیریل کی میں نے آپ کو بتا یہ آپ لوگ اپنے حساب سے کونٹیٹی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور چینل پہ نیو ہے تو لائک شیئر سبسکرائب تو لازم کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ پیزا آپ کو کیسے لگا ہے بلکل نیو اور وائرل پیزا ہونے والا ہے یہ چیز ملٹڈ بہت ہی مزیدار وائٹ سوس پیزا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردہ سکریمی پیزا تیار تھا آپ لوگ بھی بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں مجھے کریں دعا محاط اللہ حافظ